اسلام علیکم اسلام علیکم پہلے تو ہمارا یہی سوال ہے کہ آپ کو اس کام کے اندر کتنا عرصہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی میروں کو تقریباً اس سال میں دس سال ہو گئے ماشاءاللہ دس سال کا عرصہ ہو گئے تو دس سال سے پہلے آپ نے کیا سیکھا تھا یہ بیسے پہلے تو بیسے زمینداری وغیرہ کرتے تھے تو اس کے بعد ہاں بلکل سیکھنا پڑتا ہے جو انہوں رات کا ہوتا ہے اس کو بلکل تین دینا پڑتا ہے بلکل بلکل سیکھ کے تو بندہ سا جا یہ کام کرتا ہے چیزیں آج کل بلکل سیکھاتا ہے اچھا تو یہ نئے بندے کے لیے کتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے اگر اس کا ذہن پہ ڈیبینڈ ہے جو اس کا ذہن پڑتا ہے تو ایک مہینہ پہ لگا سکتا ہے اپنے کاروبار کے ساتھ سے جو بندہ اس کے پاس کاروبار نہیں ہے اور ذہن ہے تو وہ دو مہینے میں تین مہینے میں سیکھ کے بندہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے اچھا تقریباً تین مہینے کم سے کم لگ جاتے ہیں ملعب سیکھنے کے لیے باقی جو پریکٹیکل ہے وہ تو اپنا اپنے دکان پر کرے گا یا کسی اور اس پاس کرے گا بلکل بلکل باقی جو سیکھنا ہے وہ تقریباً اس کے ذہن میں تین مہینے دکھا لگا کام کیا آسان ہے مشکل ہے کیسے کام کرنے والے کے لیے آسان ہے جو محنت کرتا ہے اس کے لیے آسان ہے تو عمر بھئی آپ نے انویسمنٹ کتنی کری ہے اس دکان کے اندر سر اصل میں میں نے کام جب سے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹرم میرا کام تھا ساٹھ ہزار پر سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ ساٹھ ہزار سے آپ نے بزنس چارٹ کیا ہے تقریباً دس سال پہلے کے بعد ہے تو ابھی آپ کی دکان میں ابھی میرے دکان میں تقریباً کوئی انویسٹ ہے ساڑھے پانچ چھے لگ سے ساڑھا سامان آجاتا ہے اس نے سسٹم دکان نہیں بنائی جا ماشاءاللہ ساڑھے پانچ چھے لگا تو عمر بھئی تھوڑا وزاد سے فرنیچر وغیرہ کچھ تھوڑا بتا دیں تک کہ کوئی خریدنا چاہے یا دکان وغیرہ بنانا چاہے تو اس کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے جس کے پاس اصل مسئلہ ایک انویسٹ ہے تو وہ تو نئی چیز بنائے گے ہم تو اپنی شوق سے بنا رہے ہیں اپنی دکانیں اس کے وجہ سے ہی بنائی ہے اتنی اچھی فٹنگ ساڑھے پانچ چھے لگا تو سیل اس حساب سے ابھی کیا چل لی ہے آپ کی اس وقت سیل ماشاءاللہ اچھی ہے وہ تو سیزن کے حساب سے ہوتی ہے سیل سیل ماشاءاللہ اچھی ہے وہ سیزن کے حساب سے ہوتی ہے سیل سیزن کے حساب سے ہوتا ہے سیزن کے امارات بدہاتی علاقہ ہوتا ہے اچھی ہے سیزن کیسے کیسے ہے اس اس کا بھی کوئی سیزن سیزن اس طرح ہوتی ہے کہ ہمارے جو دہاتی علاقہ ہوتے ہیں ان میں سیزن ہوتا ہے کہ بھی کپاس کا سیزن ہوا گیا بلکل جیسے کوئی فصل مکل جا تو فصل کوئی بھی نکل جا یہ سیزن سیزن کے علاوہ رروٹین عام چار پانچ زار آٹھ ہزار دتزار تریسے رکی سے جائے ماشاءاللہ ہم روٹین یہ چل دی ہے تو اس میں عمر بھائی ویسے جو ہر کام کے اندر پروفیٹ ہوتا ہے پرسنٹ کے حساب سے جیسے کریانا میرے ایک دوستے ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہنڈٹ میں سے ٹین پرسنٹ جو ہے ان کا وہ پروفیٹ ہوتا ہے باقی جو ہے تو کافی دکانوں میں جیسے میری دکان ہے میرا کام ہے تو اس میں ہنڈٹ میں سے تقریباً سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ خرچہ ہے اور باقی جو پروفیٹ ہے تو اس کام کے اندر کیا آپ بتائیں گے یہ ریپیرنگ ہے نا اس میں تقریباً 50% بچت ہے کیونکہ ہاتھ کی مسدوری ہے نا بیلکل بیلکل جو چیزیں ہم لاتے ہیں ان میں اس کے حساب سے 60% ہوتی ہے مگر وہ ٹوٹتی ہے ٹین پرسنٹ کوئی لاؤس ہو جاتا ہے تقریباً لاؤس ہو جاتا ہے 50% بچت ہوتی ہے باری اور اس چیزوں کی اتنی سیل نہیں ہوتی جتنی بندہ سمجھ لے گئے ٹھیک ہے اس میں ایک دن میں کوئی بیس زیادہ سیل ہوگی دس زیادہ بچت ہے ایسے نہیں ہے ابھی کل ملا کے جو سارا آئیسے سیریز کا سامان ہوتا ہے کچھ کمپیورٹ وغیرہ ہوتی ہے اور یہ سسٹم ہوتے ہیں موبیل بک جاتے ہیں ایک دوں سے ایسے تو عمر بھئی یہ ریپیرنگ کے کام کے اندر ماشاءاللہ آپ نے 50% جو ہے وہ پروفٹ بتایا تو یہ تو ماشاءاللہ کافی زیادہ پروفٹ ہے آپ دیکھنے والے تو سوچھ رہے ہیں تو 50% پروفٹ آرام سے آجائے گا لیکن ان کو یہ بات لازمی ان کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ آپ نے دس سال اس کام کے لیے لگایا ہوئے تو آپ ہی آکے ماشاءاللہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے یہ ایک دن بندہ دو پیچکس لے کے بیٹھ گیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ پوری لائن بنانے پڑتی ہے اور پورا سسٹم ہوتا ہے سمجھنا پڑتا ہے کام کو کام سمجھنے کے بعد اور چیز تو ہے چیز تو ایک بیس روپے کی مل گئی آپ نے پچیس روپے پچاس روپے میں لگا دی وہ لگانے کا طریقہ ہوتا ہے طریقہ ہونا چاہیے بلکل ایک چیز لگائی دوسری توڑ دی جو اس میں ففٹی پرسنٹ ہے اس میں ففٹی پرسنٹ جاتا ہے جیل سے جاتا ہے بلکل لوس ہو جاتا ہے صحیح آپ کے پاس ہے بلکل اچھا عمر بھائی یہ لاک ڈان میں کیا سیچویشن دی آپ کی دوگان کی کافی زیادہ فیزنے سلوڈ ہے تقریباً جو دن بند ہوتے تھے ایک دو دن بند کرواتے ہیں باقی جو چل رہا تھا کام تقریباً نارمالی اس سے پہلے جو دو تین میں نے سخت لاؤ ڈان تھا مسئلہ یہ کہ یہ ریپیرنگ والا جو بتا رہا ہوں تو ہم سالی نکال کے باہر دبان کے بیٹھ جاتے تھے اور شٹر بند ہوتا تھا ادھر جا کے دو چار روپے اپنے لئے کمارے پیٹھ کر لیتے بلکل ہو تو آپ کو پتا ہے کہ گھر کا چولہ بھی جلانا ہے تو اس وجہ سے بزنس کے بارے میں آپ کیا سجیس کریں گے بزنس پروفیٹیبل ہے نہیں ہے کچھ آپ نہیں بلکل بزنس بلکل ہو کے ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور جس دوست کو بھی شوق ہے نا بلکل صحیح اور کاروبار یہ کریں اچھی بات ہے اچھا یہ آپ کتنا کم جو ہے کوئی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے ہر چیز جو ہے اس کو مطلب بھلے نارمل ہو تھوڑی لو ہو جائے کوئی بھی مطلب فرنیچر لو قسم کا ہو جائے کوئی دوسری دو چار چیزیں اور بھی تو کتنا کم انویسمنٹ کر سکتا ہے پہلے آپ کو بتایا تقریباً میں نے کام سٹارٹ کیا تھا ساٹھ ہزار روپے سے ٹھیک ہے بلکل تو اس ٹیم یہ تھا اس ٹیم ہچی سستی تھی بلکل یہ بات تقریباً دو لاکھ سے کر سکتا ہے لو کنڈیشن کے نام کر سکتا ہے جو کمائے اس میں لناتا رہے پہلے دنی اس میں پیٹ جائے جو کمائے وہ کاتا رہے سے نہیں آہستیہ سے کام جیسے آپ نے ماشاءاللہ ساڑھ ہزار سے ساڑھے پانچھے لاکھ تک سامان پہنچا ہے اس طریقے ٹھیک 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 تو عمر بھائی ایک آخری سوال آپ سے یہ ہمارا کہ اگر آپ کا نمبر میں ڈسکپشن میں منشن کر دوں کچھ دوست ہیں جنہوں نے اگر آپ سے رابطہ کر کے یہ بزنس چلانا ہو آپ سے انفرمیشن چاہیے ہوگی تو کیا میں آپ کا نمبر دے دوں آپ ان کی ہلپ کریں گے نہیں بلکل دے دوں کوئی مسکر نہیں علاقے جس کو کاروبار کرنا ہو بلکل ہلپ رہنے بھائی ہیں ہمارے جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے تو گائز عمر بھائی سے ہم نے انٹرویو کر لیا اور ساری انفرمیشن جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ دیئے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجئے ڈسکپشن میں نمبر بھی ہے مزید انفرمیشن کے لیے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا رکھے